ہماری یہ جرت نکلو اب ہی اور اسی وقت نکلو میرے گھر سے ہم نے تمہیں صرف ادن کی وجہ سے برداشت کیا تھا اور تم نے اپنی اوقات دکھائی تمہاری حمد کیسے ہوئی شیرین پر ہاتھ اٹھانے کی جب زبانے بے کابو ہو جائے تو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ نکلو اب ہی اور اسی وقت نکل جاؤں میرے گھر سے میں اس گھر سے کئی نہیں جانے والی میں ادن کی مرضی سے اس گھر میں آئی ہوں اور ادن کی مرضی سے اس گھر سے جاؤں گی آج تمہیں ادن بھی نہیں روکے گا سومیا میں تو چاہتی تھی کہ تم کو یہ ایسی حرکت کرو کہ تمہارے لیے اس گھر میں جگہ تنگ پڑ جائے اور فائنلی تم نے ایسا کر دیا جب جانے کی جلدی ہو تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے خالہ سنا نہیں تم نے نکل جاؤں میرے گھر سے مجھے اب دھکے دے کے بھی اس گھر سے نکالیں گی تم ادن کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی خالہ فکر نہ کریں اس کی یہ خواہش بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی ادن اسے خود گھر سے نکالیں گے کہاں تھے تم پہلے تو کبھی اتنی دیر سے گھر نہیں آتے تھے بس وقت کا اندازہ نہیں ہوا مجھے تو اب اندازے لگانے سیکھ لو بہت سے اندازے درست کرنے ہیں تمہیں تمہاری اس چہیتی نے آج شیرین پر ہاتھ اٹھایا ہے جو میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی چھوڑے نا خالہ سومیا کو غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے ہاں ادن میں نے ہاتھ اٹھایا لیکن صرف تب جب اس کی زمان ہر حد سپوڑے آپ نے شیرین پر ہاتھ اٹھایا ہے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں گی کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھانے لگیں گی ہمارے گھروں کا اس طرح کا محول نہیں ہے اس بات کا اندازہ نہیں تو میں نے سے معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دے سے نہیں شیرین میں تب تک انہیں معاف نہیں کروں گا جب تک آپ سے معاف نہیں مانگے گی کہا تھا نا کہ جان چھڑالو اس لڑکی سے ہم نے تو تمہاری وجہ سے اسے ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن یہ تمہارے رشتوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکی محبت کا خمار اتر گیا ہو نا تو کچھ دے دلا کر فارق کرو اسے آپ پریشان نہ ہو ادن کوئی خاص بات نہیں ہے سومیا کو یوں ہی غصہ آ گیا تھا غصہ آئے گا تو وہ آپ پہ ہاتھ اٹھائے گی this is not acceptable اچھا آپ ریلاکس کریں آپ جاکہ فریش ہو جائے میں کھانا لگوا دیتی ہوں بھوک نہیں ہے مجھے موسیقی 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 موسیقی